جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بنو نظیر کو جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ڈسکاؤنٹنگ کی اجازت دی تھی وہ ڈسکاؤنٹنگ پریسپل اماؤنٹ میں نہیں تھی یعنی اگر قرض پچاس ہزار کا تھا تو اس پچاس ہزار میں کمی کر کے چالیس ہزار یا کہ پینتالیس ہزار وصول کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی بلکہ یہودیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ جو تم سود لوگوں سے وصول کرتے ہو یا جو تم نے سود ان سے وصول کرنا ہے اپنے بارور سے جو کہ مثلا پچاس ہزار پہ اگر کوئی دس ہزار کا سود ہے یا کہ بیس ہزار کا سود ہے تو اسے تم چھوڑ دو یعنی جو ویور ہے وہ اوریجنل اماؤنٹ میں نہیں تھا بلکہ انٹریس اماؤنٹ میں تھا اس وقت کنونشنل بینکوں میں ڈسکاؤنٹنگ وہ اوریجنل اماؤنٹ میں ہوتی ہے اور یہ ایک فریقونٹ پریکٹس ہے اس حوالے سے ہم گفتو کریں گے کہ کنونشنل بینک میں یا کہ موڈرن ڈسکاؤنٹنگ کی موڈرن شکلیں یا کہ جدید شکلیں کیا ہیں کنونشنل بینکوں میں یہ ایک فریقونٹ پریکٹس ہے کہ اگر ایک ہولڈر آف انسٹرومنٹ ہے جس کے پاس بل ہے جس کی ادائیگی ایک ماہ کے بعد ہونی ہے تو وہ بینک کے پاس آ کے اسے وہ ڈسکاؤنٹ کرواتا ہے یا کہ کسی ڈسکاؤنٹنگ ہاؤس سے اس کی ڈسکاؤنٹنگ وہ کرواتا ہے فرض کریں کہ ایک کلائنٹ ہے جو کہ ایکسپورٹر ہے اور اس نے کوئی چیز برطانیہ یا امریکہ ایکسپورٹ کی ہے اور اسے جو پیمنٹ ہے وہ ایک ماہ کے بعد یا کہ تین ماہ کے بعد ملنی ہے اس کے پاس اس بات کا ایک بل جو کہ اس بات کو ایویڈینس کرتا ہے بل موجود ہے کہ یہ ادائیگی دو ماہ کے بعد ہونی ہے یہ ایک ماہ کے بعد ہونی ہے اسے اس رقم کی ابھی ضرورت ہے کہ کیوں کہ اس نے کوئی اور کنسائنمنٹ باہر بیجنی ہے کچھ اور چیزیں پروڈیوس کرنی ہے اور باہر بیجنی ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ بینک کے پاس یا کہ ڈسکاؤنٹنگ ہاؤس کے پاس آتا ہے اور اس کی کہتا ہے کہ مجھے ایک لاکھ روپے کی ادائیگی ایمپورٹر کی طرف سے جو برطانیہ میں ہے یا امریکہ میں ہے وہ ایک ماہ کے بعد یا دو ماہ کے بعد ہونی ہے مجھے یہ پیسہ ابھی چاہیے تو بینک اس کا وہ جو انسٹرومنٹ ہے یا اس کا جو بل ہے یا جو اس کا اس کے پاس وہ ڈاکومنٹ ہے اسے وہ سیکیورٹی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اسے ایک لاکھ کی بجائے نوے ہزار روپے اسے دے دیتا ہے یہ میں نے پاکستانی روپے میں ذکر کیا ہے اسے ہم ڈالرز یا کہ پاؤنڈز یا کہ کسی اور کرنسی میں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہزار روپے یا کہ دس ہزار روپے واجب الادا تھے تو آپ اسے نو سو پچاس ڈالر اسے ابھی ادا کر دیں اور اس کے بعد ایک ماہ کے بعد بینک خود اس شخص کا جو کریڈیٹر ہے جو کہ برطانی امریکہ میں بیٹھا ہوا اس سے وہ پوری رقم وہ وصول کر لیتا ہے اس کو ہم ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں یہ جو ڈسکاؤنٹنگ ہے اس کے حوالے سے وفاقی شریعہ دالت اسلامی نظریاتی کونسل انٹرنیشنل فق اکیڈمی جدہ اور وہ تمام ادارے جو کہ فقی معاملات میں فتوہ دیتے ہیں ان تمام کے نکتہ نظر کے مطابق یا کہ ان کے متفق ان کے موقف کے مطابق جو ڈسکاؤنٹنگ جو فر ارلی پیمنٹ ہے وہ ناجائز ہے اور وہ ربا کی ایک شکل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ ایک قسم کا اسے جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اسے ابھی رقم کی ضرورت ہے تو یہ رقم آپ اسے کرز کے طور پر کرز حسن کے طور پر یا کسی اور موڈ کے تحت آپ اسے فراہم نہ کریں بلکہ آپ اسے اسے لازمان ڈسکاؤنٹ کر کے دیں تو جو ڈسکاؤنٹنگ ہے وہ اس وقت کنونشنل بینکوں کا ایک پڑا پاپولر ایک موڈ ہے یا کہ ایک پاپولر ٹرانزیکشن ہے کہ جس کے ذریعے بینک وہ تقریبا ہر ڈسکاؤنٹنگ پہ کوئی دس سے پندرہ فیصد جو ہے وہ انٹریسٹ وہ لے لیتے ہیں اور یہ ان کی ارننگ کا ایک ذریعہ ہے اسلام نے ڈسکاؤنٹنگ کی اس شکل کو یا اس طرح کی تمام صورتوں کو ناجائز قرار دیا ہے اور یہ ربا کی ایک شکل ہے